اسلام علیکم ناظرین ناظرین جنگ فلسطین سے باہر نکل گئی ہے شام اور عراق نے مسلمان ممالک ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اسرائیل کی حمایت کرنے پر مشرق وستی میں تینات امریکی فوجیوں کو حملوں کا سامنا ہے غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے مشرق وستی میں تینات امریکی فورسز پر چالیس حملے کیے گئے ہیں پینٹاکون کے ڈیٹا کے مطابق امریکی فوجی اڈو پر عراق اور شام سے چالیس ڈرون اور راکٹ حملے کیے گئے ہیں ان حملوں میں ایک درجن سے زائد امریکی فوجی ممولی زخمیں ہوئے ہیں عراق اور شام میں مجبوری طور پر تین ہزار چار سو امریکی فوجی تینات ہیں امریکی فوجیوں پر سب سے زیادہ حملے عراق میں ہوئے ہیں گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ نے عراق کا دورہ کیا اور عراق کی وزیر آزم پر زور دیا وہ امریکی فوجیوں پر حملوں میں ملویس گروپ کے خلاف کاروائی کریں دوسری طرف یہ ڈیٹا سامنے آنے کے بعد اسرائیلی اور امریکی خوفے ایجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں کیونکہ وہ مزید جنگ نہیں چاہتے اب مسلمان ممالک جنگ میں کودنے کی تیاری کر چکے ہیں جبکہ اسرائیل اس وقت جنگ سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے غزہ میں جنگ بندی کے معاملے پر اسرائیلی اور امریکی سینٹرل انٹیلیجن ایجنسی سی آئی اے اور اسرائیلی سربراہ نے قطری وزیر آزم سے ملاقات کی ہے خبر ایجنسی کے مطابق یہ ملاقات قطر کے دارون حکومت دعا میں ہوئی ہے ملاقات میں یرگامان کی ریای اور غزہ پر حملوں میں وقفے پر بات ہوئی ہے تھا تھی غزہ میں اندن کی فراہمی کی اجازت دینے پر بھی بات ہوئی ہے اس حوالے سے نیٹو کا کہنا ہے کہ امداد کی رسائی کے لیے غزہ جنگ میں وقفے کی حمایت کرتے ہیں غزہ کی جنگ کو کسی بڑے علاقائی تناظر میں نہیں بدلنا چاہیے ایران اور حضرت اللہ کو غزہ جنگ سے الگ رہنا چاہیے مصر کے وزیر فارجہ سامش شکری نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ دفاع کے حق سے باہر نکل چکا ہے اسرائیل کی بینل اقوام انسانی قانون کی خلاف ورزی پر عالمی خموشی قابل مضمت ہے فراس کے صدر میکرون نے کہا کہ غزہ میں بہت جلد انسانی اندردی کا وقفہ ہونا چاہیے فراسیسی صدر میکرون نے اس موقع پر فلسطینوں کے لیے سو ملین جورو دینے کا اعلان کیا ہے اس وقت فلسطین کے محصول شہر غزہ کو اسرائیلی فورسز نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے تاہم اس لو لو شہر کے گلی کوچھوں میں اب بھی ہماس کے جانباز اور سنوی فوجوں کے درمیان خوفناک لڑائی جاری ہے غیر مرکی میڈیا ریپورس کے مطابق فلسطین کے سبود غزہ کے دفاع کے لیے اسرائیلی فورسز برسرے پیکار ہیں اس سلسلے میں انکسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک اور ویڈیو جاری کر دی ہے ہماس کے فلسطینیوں سبود کس طرح دو بدو جنگ میں اسرائیلی ٹینک تباہ کر رہے ہیں جاری اس نئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انکسام برگیٹ کے مظاہرین نے راکٹ مار مار کر فوجی گاڑیاں اور ان میں چھپے سیونی فوجی تباہ کر دیئے ہیں ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک سو چھتی اسرائیلی ٹینک اور عام فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کی ویڈیو موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ تمام مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین کے لیے دعا کریں جنہوں نے امریکی سعونی دشمن کو شکست دینے کی قسم کھائی ہے جبکہ غزہ میں اسرائیلی افواج کے حملوں اور جنگی قوانین کے خلاف برزیوں میں کمی نہیں آئی اسرائیلی فضائیہ نے ایک بار غزہ میں اسپتالوں اور طبی مراقض کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کی اننصر اسپتال پر دو مرتبہ حملے کر کے تباہی مچائی گئی ہے جبکہ غزہ بلڈ بینٹ پر بھی بم برسائے گئے ہیں جسے دون میدارے مکمل طور پر اپنا کام بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں غزہ کے اسپتالوں پر حملوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے خوف زدہ شہریوں کو اپنی جان بچانے کی کوششوں کی دلتلا دینے والی ویڈیو بھی سوشل میڈا پر وائرل ہو گئی ہے